السلام علیکم سب کو پیار بھارا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ چوبیس جنوری کے انٹرویو کے اوپر جو کہ ڈریکٹ ہیرنگ کینڈا کی تھی تو اس کے متعلق بہت سارے سوال آئے تھے کہ جی ہمیں درہ بتایا جائے کہ اس میں انٹرویو کس قسم کا ہوگا تو میں نے کہا کہ چلے میں تھوڑا لیٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ آپ سے کون کون سے سوال جو ہیں وہ کیے جائیں گے کیونکہ یہی سوال جو ہے میرے انسٹرہ پہ آئے ہیں بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہے تقریبا تقریبا جن لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں انہوں نے انوائٹ کر لیا ہے انٹرویو کے لیے تو ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سوال کون سے ہوں گے سب سے پہلی بات جو میں بات کروں گا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ بھول جائیں تو ویڈیو کو آپ نے روپیٹ کر کے مطلب ریورس کر کے دوبارہ آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے آپ نے اپنا مستقبل بنانا ہے میرا کام ہے آپ کو صحیح بات بتانا آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو سننا نہیں سنیں گے آپ کا نقصان میرا کچھ نہیں جائے گا میں اگر آپ کے لیے ایک ویڈیو بناتا ہوں اس میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے سمجھدار لوگ جو ہیں میری بات کو سمجھتے ہیں جو انجان ہیں وہ میری بات کو نہیں سمجھتے برحال ان کی اپنی مرضی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹریو کے بارے میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ جی انٹریو میں کون کون سے سوال کیے جائیں گے دیکھیں اس میں دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں تین لوگ بھی ہو سکتے ہیں کون کون ہو سکتا ہے ایک تو امیگریشن کا آدمی مست ہوگا دوسرا آپ کا امپلائر ہوگا یا اس کا کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کو اس نے انٹریو لینے کے لیے بھیجا ہوگا اس کا کوئی سیکٹری ہوگا اس کا کوئی مینیجر ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہوں گے ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے وہ تینوں آپ سے سوال کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے کہ جیسے ہی ٹائم قریب آئے اس سے پانچ سات منٹ پہلے آپ نے جس سے بھی انٹریو کرنا ہے زوم پہ اکثر انٹریو ہوتے ہیں یورپ شنگن کینیڈا امریکہ یوکے کے یا آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ کہاں پہ کس جو ویب سائیڈ ہے اس سے آپ سے وہ انٹریو لیں گے آن کیم تو آپ نے تھوڑا سے پہلے پانچ منٹ سات منٹ پہلے آپ نے وہاں پہ اپنی ہر چیز کو اوکے کرنا ہے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے اچھی جگہ چوس کرنی ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھ کر انٹریو دینا ہے آپ کی بیکرونڈ اچھی ہونی چاہیے بات کرتے وقت آپ نے موبائل سے کر رہے ہیں انٹریو یا آپ لیپ ٹاپ سے کر رہے ہیں سکرین کے اوپر آپ نے اپنی نظریں نہیں رکھنی آپ نے ڈائریکٹلی اس کیمرے کو فوکس کرنا ہے آپ کی جو آنکھیں ہیں اس کیمرے کی طرف ہوں جس سے آپ انٹریو دے رہے ہیں موبائل سے دے رہے ہیں یا لیپ ٹاپ سے دے رہے ہیں جیسا کہ میری آنکھیں آپ کی طرف ہیں میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ نے بھی اسی طرح دیکھنا ہے کیمرے کی طرف سکرین کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا اس چیز کا آپ کو اندازہ ہوگا اور زیادہ اس چیز کا اندازہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب آپ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس وقت آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کانفیڈنس کے ساتھ ہیں اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے تو آپ بیکار آدمی ہیں آپ ڈر رہے ہیں یا آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے سامنے والا یہ اندازہ لگاتا ہے جو بھی سوال ہوگا یورپ شنگن کینڈا امریکہ یوکے کے اندر جو بھی سوال ہوتے ہیں جوب کے حوالے سے وہ یا تو آپ کا اگر ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے حوالے سے ہوتے ہیں یا پھر جو آپ کی سی وی ہوتی ہے آپ کی سی وی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیے جاتے ہیں کچھ سوال ہوتے ہیں آپ کی جوب کے بارے میں مثلا آپ نے کینڈا کو کیوں چوس کیا مست آئے گا سوال جو جو میں سوال کروں گا وہ مست آئیں گے تو اس کا جواب کیا ہے کہ جی کینڈا ایک بہت اچھی کنٹری ہے ترقی کر رہی ہے وہ کنٹری اور ہم بھی چاہتے ہیں ترقی کرنا اس لئے ہم نے کینڈا کو چوس کیا بہت اچھے کمہ نہیں ہے کینڈا کے یہ جواب آپ کا بنتا ہے سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کام پسند نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے کوئی غلط ملط جواب نہیں آپ کا ہونا چاہیے آپ کا سوال جواب جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ نے جو میرے اوپر فورمین ہے یا شفٹ ان چارج ہے میں اس سے بات کروں گا یا میں اس سے بات کروں گی کہ پلیز میرا یہ کام چینج کر دیا جائے مجھے اس کام میں یہ دشواری آ رہی ہے تو وہ ضرور آپ کی سنے گی یا سنے گا یہ بھی سوال آپ سے وہ کر سکتے ہیں بہت سارے مطلب سوال میں وہ وہ سوال آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لازمی وہ کر سکتے ہیں آپ سے وہ آپ سے کبھی ایسا سوال نہیں کریں گے کہ جو ایک وہ جی پریزیڈن کا نام کیا ہے کرنسی کونسی چلتی ہے کیا مطلب اس قسم کے وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے عبادی کتنی ہے جی کرنڈا کی یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو سی وی ان کو بھیج رکھی ہے اس کی ایک کوپی کریں وہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی سی وی میں کیا ہے نارمل جس کی اورجنل سی وی جس نے بنائی ہوتی ہے حقیقت پر اس کو یاد ہوتی ہے اپنی لائف سٹوری کہ میں نے اس سن میں میٹرک کیا تھا اس سن میں میں نے وہ فلان کام سیکھا اتنا عرصہ میں نے وہ خام کیا اور اسی سے ریلیٹڈ آپ سے وہ سوال کریں گے اور اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ نے جواب دینے ہوں گے وہاں رونا دھونا نہیں ہے ہاں آپ کو یہ بھی وہ پوچھ سکتے ہیں جی کرنڈا میں کیا خوبی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی وہاں پہ بہت اچھا ورک ہوتا ہے فرنڈلیش پیوپل ہیں وہاں پہ وہاں کے رہنے والے فرنڈلیش لوگ ہیں ایک دوسرے کی وہ سنتے ہیں اس کی تکلیف کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں ایسی کنٹری میں جاؤں جہاں پہ ایک انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے اس قسم کے وہ سوال ہوں گے اور آپ کا کام ہے وہاں پہ ایک اچھا جواب دینا یہ نہیں ہے کہ آپ جس بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے جونسی کنٹری سے بھی کبھی مت کہیے کہ میری کنٹری بری ہے انٹرویو دران پوچھا بھی جائے گا بہت اچھا ہے جی ٹھیک ہے اگر آپ اپنی کنٹری کو ہی برا کہیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ریجیکٹ کریں گے کہ یہ شخص جس کنٹری میں پیدا ہوا ہے جس کنٹری میں رہ رہا اسی کو برا کہہ رہا تو یہاں پہ آ کے کیا کرے گا یہ شخص ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے انٹرویو کا چوبیس جنوری ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کچھ اور بھی مجھ سے پوچھنا ہو تو انسٹاگرام ہمیشہ کی درہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے وہاں آئیے آ کے سوال مجھ سے کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں لیکن وائس میسج کال مت کیجئے میں بار بار کہتا ہوں کال کا کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے انسٹا کے اوپر جو بھی کرے وائس میسج سے بات کریں دوسرے نمبر پر آخری بات اگر وہ آپ سے سوال کرنے ہی آئیں گے ظاہر ہے آپ کا انٹرویو ہے وہ ہی سوال کریں گے آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جواب ہی دینے ہیں آپ کے اندر بھی اگر کوئی آپ کے مائن میں کوئی ایسا سوال ہے تو بالکل ہچکچانا نہیں ہے آپ نے آپ نے بھی کرنا ہے امیگریشن سے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کا جو امپلائر ہوگا یا اس کا نمائندہ جو بھی ہوگا آپ اس سے بھی سوال کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے پوچھنا ہو لیکن اس چیز کا خیال رکھئے اخلاق سے گرا ہوا کوئی بھی سوال مت کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفومیشن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ